نمستے دوستو میں انرادہ ترپاٹھی آپ سبی کا سواگت کرتی ہوں اپنے چینل میں جس کا نام ہے انسکیاں دوستو آج ہم بات کریں گے دسہرے کے بارے میں ان اپائیوں کے بارے میں جو دسہرے پر کرنے سے ہمیں ہماری سمسیاؤں سے شٹکارہ دلاتا ہے اس دنیا میں سبھی لوگ کسی نی کسی سمسیہ سے پرسان رہتے ہیں کچھ لوگوں کو آردھک سمسیہ ہے تو کچھ کو ساری رکھیں کچھ لوگ کرچ کے تلے دبے ہوئے ہیں تو کچھ کا پیسہ کئی جگہاں فسار رہتا ہے تو دوستو آج ہم انہی سمسیاؤں سے جڑے ہوئے کچھ حبائے آپ کو بتائیں گے تو دوستو آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو آپ کی ساری سمسیاؤں کا حل ہمارے ویڈیوز کے معجم سے مل سکیں چلیے سرو کرتے ہیں اگر آپ اپنی نردھنتہ دور کرنا چاہتے ہیں تو سری گڑیس اور دیوی لکشمی کا پوجن کریں پوجن میں ایک ناریل رکھیں پوجا کے بعد اس ناریل کو تجوری میں رکھتے ہیں رات کے سمیں اس ناریل کو نکال کر کسی بھی رام مندر میں عربت کرتے ہیں اور بھگوان سری رام سے اپنی نردھنتہ کو دور کرنے کی پراتھنا کریں دوستو جیون پر مالا مالا رہنا چاہتے ہیں اور یہ اپائے عوضی اپنا ہے اس کے لئے آپ دسہرے کے دن گڑیس اور مہا لکشمی کی ویدی ویدان سے چوکی سجائیں چاول کی ڈھیری پر تامبے کا کلس رکھیں اور ایک لال وستر میں ناریل مپیٹ کر اس کلس میں اس طرح سے رکھ دیں کہ اس کے آگے کا بھاگ دکھائی دیں یہ کلس بھرن دیوتا کا پرتیق ہوتا ہے اب دو بڑے دیپک جلائیں ایک گھی کا اور ایک تیل کا ایک دیپک چوکی کے داہینی اور رکھیں اور دوسرا مرتیوں کے چڑڑوں میں اس کی اترکت ایک چھوٹا سا دیپک گڑیس جی کے پاس بھی رکھیں اس کے بعد پوجہ کریں اس سے آپ کو اتین تلاب ہوگا اگر آپ کے کاروبار میں لگاتار گھاٹا ہو رہا ہو تو دسہرے کے دن ایک ناریل سوہ میٹر پیلے بسر میں لپیٹ کر ایک جوڑا جنیو سوہ پاہ مشتھان کے ساتھ آس پاس کی کسی بھی رہم مندر میں چڑھا دیں تتکال بیعبار چل نکلیں گا یدی آپ کے پاس روپیہ نہیں ٹک پا رہا ہو یا سیونگ نہیں ہو پا رہی ہو تو پریوار آرثک سنکٹ میں گھر جاتا ہے ایسے میں دسہرے کے دن ماتا لچمی کے مندر میں ایک جٹا والا ناریل گلاب کمل پسپ مالا سوہ میٹر گلابی یا سفید کپڑا سوہ پاہ شمیلی دہی سفید مشتھان ایک جوڑا جنیو کے ساتھ ماتا کو ارپیت کریں اس کے پاس جاتھ ماں کی کپور و دیسی گھی سے آرتے اتاریں تتہا سرکنک دھاس روت کا پاٹ کریں آرتھک سمجھ جاؤں سے جلد ہی چھٹ کریں یدی آپ کو کوئی کام میں کافی اپریاس کے باوجود سفلتہ نہیں مل رہی ہو تو آپ ایک لال سوٹی کپڑا لیں اور اس میں ریسے یکت ناریل کو لپیٹ لیں پھر بہتے ہوئے جل میں پرواہد کریں جس وقت آپ اسے ندی میں بہا رہے ہو اس وقت ناریل سے ساتھ بار اپنی کامنا جرور کریں دوستو اگر آپ کے اوپر ریڈ بہت ہو گیا ہے تو اسے اتارنے کے لئے کچھ اپائے ہم بتانے جا رہے ہیں اس کے لئے آپ کو ایک ناریل لینا ہے ناریل کے اوپر چمیلی کے تیل ملے سندھور سے سواستی کا چینہ بنائیں کچھ بھوگ یعنی لڈو یا چنا یا گڑ کے ساتھ ہنوان جی کے مندر میں جا کر ان کے چرڑوں میں ارپیت کریں ریڈ موچن مندر سروت کا اپارٹ کریں تتکال لاب پرابت ہوگا دوسرا اوپائے ہے دسہرے کے دن نتی کرم وشنا نادی کو کرنے کے بعد اپنی لمبائی کے انسار کالا دھاگا لیں اور اسے ایک ناریل پر لپیٹ لیں اس کا پوجن کریں اور اسے ندی کے بہتے ہوئے جرمیں پروائد کریں ساتھی بھوان سے ریڈ موکتی کے لئے پرارثنا بھی کریں اگر آپ کے گھر میں لوگ بیمار ہوتے ہیں تو اس کے لئے یہ اپائے کرنے سے آپ کو جلدی لاب ہوگا تتہا آپ کے گھر پریوار میں آنے والا جو سنکٹ ہے وہ بھی ٹل جائے اس کے لئے ایک ثابت پانی دار ناریل لیں اور اس کو اپنے اوپر سے اکیس بار وار کر کسی راو اور دہن کی یاگ میں ڈال دیں ایسا گھر کے سبھی سدسیوں کے اوپر وار کر کریں گے تو اتتم ہو اس کے علاوہ ہنمان جی کے مندر میں جا کر ہنمان چالیسہ کا پارٹ کریں اور انہیں چولا آبنسچا دسارے کو کرنے والے کچھ اور اوپائیں جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دسارے کے دن سمی کے پیڑ کے نیچے دیے جلانے سے سبھی طرح کے کوٹ کیس میں ویجائے ملتی ہے سمی کو اگری دیوتا کا روپ مانا جاتا ہے اس لئے ہون میں بھی سمی کے لکڑیوں کا اپیوک کیا جاتا ہے سمی کے پیڑ کے نیچے دیپک جلانے سے سبھاگی کی پرابتی ہوتی ہے اس کے علامہ پر آڑک مانتاؤں کے انسار لنکا پر ویجائے پانے کے بعد سری رام نے سمی پوجن کیا تھا نوراترے میں بھی مادرگا کا پوجن سمی کے برچ کے پتوں سے کرنے کا بھیدھان ہے گڑے جی اور سنی دیو دونوں کو ہی سمی بہت پی دسارے کے دن نیلکنٹ پچھی کا درسن کا بہت ماتو ہوتا ہے دسارے کے دن نیلکنٹ پچھی کے درسن کو بہت سوبانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ ویجائے دسمی کے دن اگر اس پچھی کے درسن ہو جاتے ہیں تو اس برکتی کو دھنے دھانے کی پرابتی ہوتی ہے اسے سوب ماننے کا کارڑ یہ بھی ہے کہ بھگوان رام نے نیلکنٹ پچھی کے درسن کے بعد ہی راور پر ویجائے پرابت کی تھی دسارے کے دن ہنمان جی کا درسن کرنے بھی بہت فلدائی ہوتا ہے دوستوں آپ کو تو پتہ یہ کہ ہنمان جی رام بھگوان کے کتنے پیارے ہیں جو بھی ہنمان جی کا درسن کرتا ہے اس کے سارے سنکٹ ہنمان جی دور کرتے ہیں دسارے کے دن پان کھانا بھی بہت سوب مانا جاتا ہے کتے اور گائے کو میٹھا کھلانا بھی اس دن کافی سوب مانا گیا ہے دوستوں جب شریرام راور پر ویجائے پرابت کر گھر لوٹ رہے تھے تو ان کی سینہ پرماڈ سوروپ لنکا کی راک اپنے ساتھ لے گئی تھی تب سے راور کی راک گھر لے جانے کا پرسن بن گیا ہے دوستوں دسارے کے دن اگر راور کے پتلے کی راک ملے تو اسے گھر عوض سے ضرور لے جائیں یہ بہت سو مانا جاتا ہے تو دوستوں آج کے لئے اتنا ہی اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آتا ہے تو میرے ویڈیو کو پلیز لائک کریں میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں اور آگے کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے بیل آئیکن کو دبائیں نمستے موسیقی